انہوں نے مسلمانوں نے دیش آزاد نہیں کروایا شیئر کرنے والا ہوں اور سعودی عرب سے کچھ جرمانے کو لے کر امپورٹنٹ جان کر رہی ہیں تو ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھئے گا جس سے آپ لوگ کو فل انفرمیشن مل سکے میں ہوں وسی منساری اور آپ دیکھ رہے ہیں وسی میٹو جیڈ بلوگ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیڈ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد کے اندر سے یہ وضو بنا کر آیا ہے اس کے بعد میں کس طریقے سے وہ بندہ جوتے چھوڑا رہا ہے چھپا رہا ہے یعنی کہ ایک ساتھ دو جوڑی جوتے چپل لے کر چلا جاتا ہے ایک چھپا لیتا ہے اور ایک لے کر چلا جاتا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا کہ ایک مسجد میں چپل جوتوں کی جگہ پر یعنی کہ موبائل لوگ رکھ کر جا رہے تھے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھایا تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں آئی ویڈیو پہ وہ ویڈیو مل جا گا اس ویڈیو میں سارے لوگ اپنے موبائل چپل جوتے والی جگہ پر رکھ کر جا رہے تھے اور یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ بندہ چھوڑی کر رہا ہے اس کے وارے میں آپ لوگ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایک اپڈیٹ آئی ہے محمد زبیر کو لے کر آپ اسکین پہ دیکھ سکتے ہیں محمد زبیر کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اس کے بعد میں ایک ہیشٹیک کافی وائرل ہو رہا ہے آئی سٹینڈ بید جبیر یعنی کی ٹیوٹر پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے یہ کوئی کا اس میں کہنا ہے کہ سچی بات بتانے والے پر ہی کاروائی ہو رہی ہے اسی کے خلاف کیس درج کیا جا رہا ہے مطلب جس میڈم نے بچے کو پڑھوایا تھا اس کے خلاف کیس درج نہیں ہوا لیکن محمد زبیر نے سچائی دکھائی اس کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے اور کیس درج کیا گیا ہے اسی ویڈیو کو لے کر جس ویڈیو میں میڈم دوسرے بچوں سے ایک بچوں کو پڑھوا رہی ہے تو اس سمیں آئی سٹینڈ بید جبیر یہ ہیشٹیک کافی ٹرینڈ کر رہا ہے ٹیوٹر پر تو بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں جو بندہ سچائی دکھاتا ہے اسی کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے تو اس پر آپ لوگ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے جس طریقے سے مجفر نگر میں بچے کو مارنے والا ویڈیو کافی وائرل ہو گیا تھا اسی طریقے کا ایک ویڈیو دلی سے بھی سامنے آ رہا ہے آپ اسکین پر یہ ویڈیو پہلے سنیے اس کے بارے میں پھر آپ لوگ کو میں بتاتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سنا ہوگا یہ ویڈیو ہے ڈلی کے گاندھی نگر کی جہاں پر ایک سرکاری سکول ہے سرکاری سکول میں ایک میڈم ہے جن کا نام ہے ہیما گولاتی انہوں نے گلت ٹپڑیاں کی مسلم سمودائی کے بارے میں اور اس کے بعد میں مکہ کے بارے میں بہت ساری گلت بھدی ٹپڑیاں کی تو ککشہ نو میں پڑھنے والے بچوں نے یہ آروپ لگایا کہ ان کی ٹیچر ہیما گولاتی نے ان کے دھرم کے خلاب کافی ساری گلت گلت باتیں کہیں یہ آروپ لگایا بچوں نے اس کے بعد میں بچوں نے اس کی شکایت اسکول کے پرساسن سے کی لیکن اسکول پرساسن کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے بعد میں بچوں نے گاندھی نگر پولیس سٹیشن میں اور ان کے رشتداروں نے یہ کیس درچ کروایا کہ ہمارے دھرم کے خلاب اس طریقے کی باتیں کہیں یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں ایک ٹیچر اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے جہاں پر بچے پڑتے ہیں آپس میں بچوں کو بچوں سے لڑائے جا رہا ہے ہندو مسلم کیا جا رہا ہے تو اس ٹیچر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس پر کاروائی ہونی چھے نہیں ہونی چھے اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے جند میں اٹھائیس اگست کو یہ پولیس پرساسن کے سامنے لوگوں نے آپتی جنک نعرے لگائے مسلم سمودائے کے خلاف اور میں یہ ویڈیو آپ لوگ نہیں سنا سکتا اس میں اس طریقے کے نعرے لگائے گئے ہیں آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری اس طریقے کی باتیں کہیں مسلم سمودائے کے بارے میں کہ میں اپنی زبان سے بول نہیں سکتا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیوٹر پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یعنی پولیس پرساسن کے سامنے اس طریقے سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اگر یہی نعرے اگر دوسری سمودائے کے خلاف اگر مسلم لوگ لگوائیں گے تو ان کے خلاف ترند کاروائی ہوگی یہاں پولیس موجود ہے اس کے باوجود بھی اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے انورا ٹھاکور نے دلی کے اندر نعرے لگوائے تھے کہ گولی ماری جائے گی یہ سارے اس طریقے کہ بہت سارے ایسے نعرے لگائے گئے لیکن پولیس پرساسن کے سامنے لگائے گئے اس پہ آپ لوگ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے جروع بتائی گا اور ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے فرانس سے فرانس کے اندر اب آیا پر پابندی لگا دی ہے یعنی کہ اسکول کے اندر کوئی بھی لیڈیس آبائے پہن کر نہیں آسکتی اس پہ پابندی لگا دی ہے فرانس کے اندر ہجاب پہ پہلے سے ہی پابندی لگائی گئی تھی اب آبائے پر پابندی لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آبائے کس طریقے کا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسکین پہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اسے آبائے بولتے ہیں اب اس پر بھی پابندی لگا دی ہے کوئی مہلہ سکول کے اندر کالوجیوں کے اندر عوائیہ پہن کر نہیں جا سکتی تو اس سب ہمارا گودی ویڈیا اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ فرانس کے اندر عوائیہ اور ہجاب پہ پاوندی لگا دی گئی ہے اور ہمارے دیش کے اندر اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہاں بیباد ہونے لگتا ہے گودی ویڈیا یہی سب دکھا رہی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی سعودی عرب میں آپ اسکین پہ دیکھ سکتے ہیں جیبرا کروسنگ نا پارکنے دینے والے پر دیڑھ سو ریال تک کا جرمائے لگا جائے گا تو ٹریفک بیباد کا کہنا ہے کہ جیبرا کروسنگ پہ اگر یاتری کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان یاتریوں کو نکلنے دیا جائے تب ہی آپ لوگ اپنی کار کو آگے بڑھائیں ٹریفک بیباد کا کہنا ہے کہ جیبرا کروسنگ پر سب سے پہلا ادھیکار پیدل یاتریوں کا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کار لے کر جا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو سو سے لے کر ڈیڑھ سو ریال تک کا جرمانہ لگا جائے گا اور آگے کہا گیا ہے کہ سبھی ڈریور اس کا سممان کریں پیدل یاتریوں کا جو ادھیکار ہے اس کا سممان کریں ان لوگ کو نکلنے دیں اور ایک اپ ڈیڈ ہو رہا ہے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے سعودی عرب میں اور ان کا ٹھیکے دار اگر روڈ پر یا فٹ پات پر مسالہ یعنی کی سمنٹ مکس کرواتا ہے تو اس پر دس ہزار ریال کا جرمانہ لگا جائے گا اور ایک بہت بڑی اپ ڈیڈ آ رہی ہے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں سعودی جیسا سعودی عرب کے اندر بہت تیجی سے چل رہا ہے بہت سارے سیکٹروں میں لیڈیس کام کر رہی ہیں اب اس سیکٹر میں آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں پیٹرول پمپے بھی اب لیڈیس کام کریں گی سعودی عرب کی آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں تو لیڈیس ہونے بھی پیٹرول پمپے کام کرنا شروع کر دیا ہے سعودی عرب کے اندر پتہ نہیں کون کون سے سیکٹر میں سعودی محلائے جائیں گی اس سے پہلے تیر پنچر کے بارے میں نے آپ لوگ بتایا تھا سعودی لیڈیس اب تیر پنچر کا بھی کام کریں گے جو میکینک کا کام ہوتا ہے کار میکینک کا وہ سارا کام سعودی محلائے کر رہی ہیں اس ٹائم پر اب یہاں پر پیٹرول پمپے بھی سعودی محلائے کام کر رہی ہیں تو اس پر آپ لوگ کی کہہ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سعودی عرب کی ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں مکہ ابا اور حیل اس طریقے کے بادل وہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں باریس کا موسم اور آپ سکین پر وادل کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا نظارہ دکھائی دے رہا ہے کافی شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں ایک مصر کے ناغرک نے ایک قویتی ناغرک کو جھگڑے کے دوران صرف پر ہتوڑا مار کے اس کی ہتیا کر دی تھی اب فیصلہ جو آیا ہے سائی فروان کے مطابق اس کو سجائے موت کا حکم سنایا گیا ہے تو یہ تھی آج کی جانکاری آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جلور پیس کر دیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کا نوڈیفیشن آپ لوگ کو مل سکیں ملتے ہیں پھر کسی نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ